عمّا بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر کوہِ تور پہاڑ کو اٹھا لیا تورات لینے سے انکار کیا تھا تو جبریلِ امین نے اس پہاڑ کو اٹھایا اپنے ہاتھ پر اور فرمایا اگر تورات نہیں لیتے تو پھر یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا چنانچہ ان لوگوں نے وہ کتاب قبول کر لی تورات شریف لیکن دل سے نہیں مانے تھے پھر سرکشی میں مقتلار ہو گئے چنانچہ آج کی آیہ مبارکہ جس میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہودیوں کا ان کے باپ داداؤ کا بنی اسرائیل کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود عیسائی موجود ہیں انہیں ایک اور واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہود کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ ان کو باپ داداؤ کو انسان سے بندر بنا دیا گیا ہفتے کے دن میں نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ بندر بنا دیا گئے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا بندر ہو جاؤ ددکارے ہوئے تو ہم نے اس بسکی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے یہ واقعہ اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ جو حضور کے سامنے ہیں وہ لوگ عبرت پکڑے ہیں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ الَّذِينَ عَتَدَوُ یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ یاد کرو یہاں پر فرمایا گیا وَلَقَدْ عَلِمْ تُمْ يَقِينًا تُمْ جَانتے ہو یہ واقعہ کیونکہ ان کے بچے بچے کو یہ واقعہ یاد تھا اس لیے یاد نہیں کروایا گیا بلکہ بتایا گیا یقیناً تم اس واقعے کو جانتے ہو اللہذین عَتَدَو مِنْكُمْ کہ جن لوگوں نے تم میں سے سرکشی کی سرکشی کی فِسَّبْ تھی ہفتے کے دن میں وہ تمہارے باپ دادا تھے اور تمہاری قوم میں سے ہی وہ لوگ تھے کہ ہم نے ہفتے کا شکار منع کیا تھا لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور ان لوگوں نے سرکشی کی فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا كِرَوْدَدًا خَوْسِئِن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے یعنی کہ ایک بندر وہ تھے جس کو انسان پالا کرتا ہے اور اس سے محبت بھی رکھتا ہے لیکن یہ ایسے بندر بنائے گئے دھتکارے ہوئے یعنی کہ زلیل رسوہ ان کے جسموں سے بدبو آیا کرتی تھی اور اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَا هَنَقَالَ لِّمَا بَيْنَ يَبَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَتَ لِلْمُتَّقِينَ اللہ فرماتا ہے اس واقعے کو ہم نے بنا دیا تمہارے اگلوں کے لئے بھی تمہارے پچھلوں کے لئے بھی عبرت یہ واقعہ عبرت ہے یہودی عیسائی جو حضور کے سامنے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نبی پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ فرما رہا ہے صرف ہفتے کے دن ہم نے شکار منع کیا تھا ان کے اوپر ایسا عذاب ہم لے کر آئے کہ انہیں بندر بنا دیا تم اس آخری نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ان کو دل و جان سے قبول نہیں کر رہے ان کی اطاعت نہیں کر رہے یہ معمولی گناہ نہیں ہے دی تو یہ چاہتا ہے ارادہ مشید یہ ہے رب کا کہ تمہیں بھی بندر بنا دیا جائے لیکن تم اس رحمت والے نبی کی کہ اب یہ آ چکے ہیں یہ تشریف لا چکے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ کا خطاب لے کر آئے ہیں ان کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو لیکن تمہارے باپ داداؤں کا قصہ تمہیں سنایا جا رہا ہے کہ تم عبرت پکڑو اللہ فرماتا ہے اس واقعے کو ہم نے عبرت بنا دیا نشانی بنا دیا تاکہ دل والے در والے اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں چنانچہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گزرنے کے بعد اور جب دور گزرا تو یہ لوگ بحر قلزم کے کنارے شہر عیلہ میں رہتے تھے جو مدینہ منورہ و شام کے درمیان یہ علاقہ واقع تھا یہ لوگ یہود بنی اسرائیل یہاں پر آباد تھے انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا لیکن انہوں نے ایک پلاننگ کی تدبیر کی ہیلا کیا کیا ہیلا کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن کا شکار منع ہے نا ہم ایسا کرتے ہیں جمعے کے دن ہم ایک چھوٹی چھوٹی نالیاں کھڑے گڑے بنا دیں گے دریا سے پانی آئے گا خود بخود گڑوں کے اندر پانی بھی رہ جائے گا مچھلیاں بھی رہ جائیں گے ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے ہم اتوار کے دن آئیں گے اور وہ مچھلیاں گڑوں سے نکال لیں گے اللہ کی قدرتی ہفتے کے دن بہت سی مچھلیاں وہاں پر چمکتی تھی تاکہ ان کا امتحان کیا جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا ان لوگوں کے اندر ایسی حوث لالچ مچھلی کے شکار کی مچھلی کانے کی اور سرکشی کی ان لوگوں نے ان لوگوں نے جمعے کے دن گئے وہاں پر گڑے کھوٹ دیئے اس کے اندر پانی آ کر جمع ہو گیا اور مچھلیاں بھی جمعے کے دن اس کے اندر آ کر ٹھہر گئیں یہ لوگ اتوار کو نکال لیتے چنانچہ ان لوگوں نے یہ کام کتنا عرصہ کیا چالیس سال یا ستر سال اور ستر ہزار افراد یہ کام کیا کرتے تھے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا انہوں نے ان کے اوپر تبلیغ کی یہ لوگ مانے نہیں کہنے لگے اللہ کا عذاب آتا تو کب کا آ جاتا ہم تو کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کا عذاب نہیں آتا وہ لوگ یہی کرتے رہے چالیس سال ستر سال تک وہ لوگ جمعے کے دن جاتے وہاں پہ گڑا کھوٹ دیتے وہاں اس کے اندر مچھلیاں آکا ٹھہر جاتی یہ لوگ اتوار کے دن نکال لیتے چنانچہ زمانہ آئے حضرت دعود علیہ السلام کا حضرت دعود علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ تم ایسا کام نہ کرو اللہ کے غزب کو دعوت دے رہے ہو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو پھر انہوں نے یہی کہا کہ دعود علیہ السلام اگر اللہ کا عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ جاتا ہم تو کب سے یہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کام برا نہیں ہے چنانچہ حضرت دعود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل فرما چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ لوگ رات میں گھر میں جا کر سوئے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو ان پر تبلیغ کیا کرتے تھے کہ تم ایسا کام نہ کرو جب یہ لوگ نہیں مانے تو ان لوگوں نے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی کہ تم الگ ہم الگ تمہاری وجہ سے کہ ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے تو یہاں سے مسئلہ نکلا کہ انسان کو پہلے تبلیغ کرنی چاہیے لیکن انسان اگر سرکش ہو جائے اللہ کی حدود توڑتا رہے اور گناہ پر توبہ نہ کرے رجوع نہ کرے تو پھر اس سے علیدہ ہو جانا چاہیے اس کے ساتھ مکس نہیں رہا چاہیے چنانچہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ایسا ہی کیا ان کے اوپر تبلیغ کی جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی تم الگ ہم الگ چنانچہ بنی اسرائیل کے جو لوگ شکار کیا کرتے تھے رات کو جا کر جب وہ سو گئے جب وہ سوئے تو اللہ نے فرمایا کونو کیردتن خوصین ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر زلیل رسوا چنانچہ روح البیان نے لکھا جو ان کے جوان تھے وہ تو بندر ہو گئے لیکن جو لوگ بھوڑے تھے ان کو سور بنا دیا گیا چنانچہ یہ لوگ ان کے جسموں سے اتنی بدبو آتی تھی وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے لوگ انہیں سمجھایا کرتے تھے تم یہ کام نہ کرو جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کوئی آواز نہیں آ رہی کچھ لوگ یہ آمد و رف نہیں ہے وہ لوگ دیوارے کوت کے ان کے گھروں میں جب تاپے تو دیکھا یہ سب کے سب بندر بن چکے تھے اور جب یہ لوگ وہاں داخل ہوئے تو یہ بھاگ کر آئے ان کے قدموں سے لپڑ گئے اور رونے لگ گئے ان کے آنسوں نکل رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ ایسا کام نہ کرو یہ اللہ کی نافرمانی ہے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا تم نے ہماری بات کو نہیں مانا تو اب چکھو اللہ کا عذاب تم لوگ نصیحت ماننے والے نہیں تھے چنانچہ لوگ کہتے ہیں یہ وہی بندر ہیں جو دنیا میں مشہور ہیں ایسی بات نہیں ہیں وہ دوسرے بندر تھے ان کے بندر بننے سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے چنانچہ حدیث شریف میں ہے جو قوم مسخ کر دی جاتی ہے جن کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا ہے شکل بدل دی جاتی ہے تو وہ لوگ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے چنانچہ یہ لوگ چوتھے دن سب کے سب مارے گئے ہلاک ہو گئے چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ عراف میں یہ واقعہ پڑھ کر رو رہے تھے ان کے شاگیر حضرت عقرمہ نے رونے کا سبب پوچھا تو ابن عباس نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کا وہ بندر بننے والا واقعہ رولا رہا ہے کہنے لگے وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے جنہوں نے ان کو ان پر تبلیغ کی تھی اور کہا تھا یہ کام غلط ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے لیکن مجھے ان کا نہیں پتا چلا جو لوگ خاموش رہے نہ انہوں نے شکار کیا نہ منع کرنے کی تبلیغ کی ان کا کیا حال ہے کہا مجھے ان کے فکر اولا رہی ہے حضرت عقرمہ نے کہا کہ دین کی تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے کچھ لوگوں نے بھی تبلیغ کر دی تو سب کے سر سے ادا ہو گئی حضرت ابن عباس حضرت عقرمہ کے یہ بات سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور کہا شاید خاموش رہنے والے بھی بچ گئے ہو تبلیغ کرنے والوں کی وجہ سے یہاں سے کہیں باتیں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے مل رہی ہیں کہ ان لوگوں نے ایک تو سب سے پہلی بات انہوں نے کہا اللہ کا عذاب اگر سچ ہوتا ہم غلط کام کر رہے تو فوراں عذاب آ جاتا آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں ہماری پکڑ نہیں ہوتی اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم بے نمازی ہیں ہم روزے نہیں رکھتے ہم زکاة نہیں دیتے اگر ہم غلط کر رہے ہوتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا لیکن اللہ تعالی محلت دیتا ہے کہ انسان اب بھی پلٹ جا اب بھی سمل جا جب وہ نہیں پلٹتا نہیں سملتا پھر اس کا عذاب ضرور پکڑ لیتا ہے اللہ محلت دیتا ہے دھیل دیتا ہے کہ بندے سمل جا ان کو ستر سال تک دھیل دی یہ لوگ شکار کرتے رہے شکار کر کر کے یہ لوگ اپنا پیسہ بناتے رہے امیر ہوتے رہے لیکن بالآخر ان کا انجام وہی ہوا کہ عذاب نے آ کر پکڑ لیا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تبلیغ کرنا صرف عالموں کا کام نہیں ہے آپ کے سامنے کوئی کام غلط ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں آپ اس سے ضرور روکیں چنانچہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ عالم نہیں تھے جو لوگ مچھلی پکڑتے تھے ان لوگوں نے منع کیا اور منع کرنے کی وجہ سے یہ لوگ سب کے سب اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا صرف تبلیغ کرنے کی وجہ سے گناہ پر راضی رہنا بھی گناہ ہوتا ہے کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہوتا ہے جو لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھے کفر کو کفر نہ سمجھے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں چنانچہ انسان کے سامنے برائی ہو اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے اگر زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو زبان سے روکے اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر انسان دل میں اس برائی کو ضرور برا جانے آپ نے یہ پورا واقعہ سمات فرمایا اللہ فرماتا اس واقعے کو ہم نے نصیحت والوں کے لیے وعظ کرنے والوں کے لیے تقریر کرنے والوں کے لیے وعظوں کے لیے نصیحت بنا دیا وہ لوگ اپنی تقریروں میں اپنے وعظ میں اپنی نصیحت میں قیامت تک یہ واقعہ سناتے رہیں گے فرمایا للمتاقین اور ڈر والوں کے لیے یہ واقعہ ضرور نصیحت ہے جو لوگوں کے دل کی اندر در ہے اللہ کا خوف ہے وہ اس واقعے سے نصیحت پکڑیں گے اللہ نے بدلہ لینے کے لیے ان کو بندر نہیں بنایا نصیحت کے لیے ان کو بندر بنایا آج میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جا کے ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالی نے اس کے رسول نے کتنے احکام نازل کیے ہیں فرمایا پانچ وقت کی نماز پڑھو فرمایا رمضان پالو تو روسے رکھو زکاة دینے کی طاقت ہے صاحبِ نصاب ہو تو زکاة دو حج کرنے کی طاقت ہے تو حج کرو فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو اس پر بہتان نہ لگاؤ گمان نہ کرو چبلی نہ کرو جھوٹ نہ بولو ملاوٹ نہ کرو فرمایا کسی کا دل نہ توڑو کتنے احکام ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں لیکن ہم بھی مسلمان انہوں تو ایک احکام کو چھوڑا تھا اللہ نے ان پر پبندی لگائی تھی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا چنانچہ آج بھی حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے ہمارے ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے چنانچہ ایک مرتبہ حضور کے صحابہ آخرام کی حالت میں تھے جنگلی جانور شکاری جانور حرم میں داخل ہو گئے کسی صحابہ نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کیونکہ پتا تھا کہ اللہ رسول نے منع فرما دیا ہے چنانچہ آج چودہ سو پندہ سو سال گزر گئے آج بھی حرم کے اندر کوئی شکار کرنے کی حمد نہیں کرنا اللہ کے فضل سے اللہ تعالی نے بچایا ہوا ہے کہ کوئی یہ کام نہیں کرتا آج بھی حرم میں شکار منع ہے لیکن کوئی یہ کام نہیں کرتا یہ اللہ کا فضل ہے اب تک ہم بچے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالی کیا حکام کو چھوڑنا اور پسے پشت ڈال دینا قرآن کو تاک میں سجا کر رکھ دینا اس کی تلاوت نہ کرنا اللہ کے حکموں کو کمزور جاننا ادنا جاننا دنیا کو افضل جاننا آخرت کو آخرت کو صحیح نہیں جاننا آخرت کی قدر نہیں کرنا آخرت کے لئے تیاری نہیں کرنا جینا مرنا سب کچھ دنیا کو سمجھ جانا اللہ رسول کے فرمان کو کچھ نہیں سمجھنا اللہ تعالی کے جو حکام ہے اس کو کچھ نہیں سمجھنا یہی نافرمانی ہے یہی عبرت ہے جو اس واقعے سے ہم نے پکڑنی ہے انہوں نے ایک نافرمانی کی تھی اور آج بھی جو حضور کے سامنے یہود موجود ہیں حضور ان کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں تم اپنے باپ دادا کا واقعہ یہ جانتے ہو کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع تھا انہوں نے کیا ان کو بندر بنا دیا گیا جب تم میرا کلمہ نہیں پڑھو گے اور اسلام میں داخل نہیں ہو گے یہ معمولی نافرمانی نہیں ہے یہ بہت بڑے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو یہ تو حضور کی رحمت ہے ان کی رحمت کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آتا ورنہ تم نے کام ایسا کیا ہے دین کو جھٹلا کر اسلام کو جھٹلا کر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بندر بنا دے لیکن یہ واقعات تمہیں یاد دلائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کی بات ہے کہ وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں دین کو دنیا کو بعد میں رکھیں دین کو آلہ جانے دین کو آلہ جانے دنیا کو ادنا جانے یہی میار ہے تین چیزیں ہیں انسان کے اندر جس سے اس کا دین اور اسلام طاقتور رہتا ہے سب سے پہلی بات کہ انسان تقویٰ پر آ جائے اللہ سے ڈرے گناہوں سے بچے دوسری بات وہ تعظیم کرے اللہ کی رسول کی صحابہ کی اہلِ بیعت کی اولیاء اللہ کی ہر اللہ والے کی تعظیم کرنی ہے بے عدبی نہیں کرنی اس پر دین کی امارت قائم ہے فرمایے ایک تہارت اندر سے بھی بندے کو اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے باہر سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے جو تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تقویٰ تعظیم تہارت یہ وہ ہتہار ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں زندگی ہو تو تقویٰ والے زندگی ہو تو تعظیم والی زندگی ہو تو تہارت والی انسان کو چاہیے کہ اس واقعے سے یہودیوں کو بندر بنا دیا گیا سری مچھلی کے شکار پر لیکن اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے ان کو محلت ملی ستر سال تک کہ اب بھی پلٹ جاؤ باز آ جاؤ لیکن وہ لوگ جب باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکارے ہوئے رسوہ زلیل بندر بنا دیئے اور چوتھے دن وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے میں بھی اپنے گھرے بان میں جھاگوں آپ بھی اپنے گھرے بان میں اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں یا اس کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی ساٹھ ستر سال ختم ہو جائے گی آخرت کا وابال اگر ہم اپنے سر لے لیں یہ کوئی اکل منتی نہیں ہے بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا عدی الحمدللہ رب العالمین